ام نمش شوائے شامل ہو سکتے ہیں ام نمش شوائے ام نمش شوائے آج میں جو آپ کو وشی کرن منتر دینے چاہ رہا ہوں یہ اپنے آپ میں ایک خاص ہے اور یہ خاص اس لئے ہے کیونکہ یہ ایک گھنٹے کے اندر ہی اثر کر دیتا ہے اور یہ کیسے اثر کرتا ہے میں آپ کو سارا اس ویڈیو کے مادیم سے بتاؤں گا اس کو کب جاب کرنا ہے کب پریوک کر سکتے ہیں کون پریوک کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا وہ بھی میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جرور چینل کو سبسکرائب کرے اور جو سیکنڈ گروپ ہے اس میں کچھ ہی لوگوں کی جگہ ہے تو پلیز آپ اس میں ایڈ ہو جائیے اس کے بعد مجھے مت بولیے کہ گروہ جی مجھے ایڈ کیجئے کیونکہ اس میں جگہ نہیں ہے بالکل بھی جگہ نہیں بچی اور ایک بات میں ان لوگ سے کہنا چاہوں گا جن کے پریوک جو میں بتاتا ہوں یا جو کہیں سے بھی دیکھتے ہیں اور وہ پریوک سفل نہیں ہوتے تو میں ان کو ایک ایسے وقتی سے ملانا چاہتا ہوں جو اپنے آپ میں بہت ہی سکاراتمک ہے اور بہت پوزیٹیو اس کی تھوٹس ہیں اس کی جو سوچنے کی جس پرکار سے وہ سوچتا ہے وہ بہت ہی پوزیٹیو ہے چاہے اس کے کام بنے چاہے اس کے کام بنے یا نہ بنے لیکن پھر بھی وہ پوزیٹیو ہی سوچتا ہے تو آپ بھی ان کے جیسے سوچئے اور آپ کی جیون میں ضرور پریوٹنا آئے گا ایسا میرا ماننا ہے نمسکر گروہ جی نمسکر جی آپ کی ویڈیو میں روز دیکھنا ہوں ایک دو گھنٹے جی 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 کیسے لگتے ہیں ویڈیو اور مجھے آپ کی ویڈیو بہت اچھے لگتی ہے اور آپ کے آواز بھی بہت مطلب ایسے لگتے ہیں کہ دلی کو چھو جاتی ہیں میرے کو جو لوگ ہمیں سنتے ہیں سادک سادھ بھی ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ماغ دسم دیتے ہو اور یہ اچھی بات ہے اور لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کا کام بنتا نہیں ہے جب میں انہیں منترے دیتا ہوں بنتا نہیں ہے میں ان کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ آپ صحیح طریقے سے کریے اور جو صحیح کرتا ہے ان کا کام بن بھی جاتا ہے نہیں گروہ جی یہ تو من اپنے ساپ ہونا چاہیے کہ منتروں تو سب کاموں کرتے ہیں جی جی اور آپ دل سے کریے تو مطلب یہ سکت ہے کہ ہو جائے یہی تو میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اچھی بابنہ کے ساتھ کام کریں گے تو سب کچھ پوسیبل ہو جاتا ہے ہاں سب پوسیبل ہے جی اور میں آپ کی ویڈیو بہت لیکھتا ہوں آپ کو دل تک میں آپ کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں اچھا اچھا اور مجھے اور مجھے ہی اچھا لگتا ہے کہ آپ کی آواز سننے میں اور بہت تصلی ہوتی ہے مجھے جو ہمارے جو درشک ہیں یا جو سادک سادوی جن کا کام نہیں بنا جو اداس ہیں تو ان کے لئے پریڑنا کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے لئے نہیں ان کا کام ضرور بنے گا وہ دل سے خرید گا تو ضرور اس کا کام ہوگا اور رہت مت ہوئی اور ان کا کام ضرور ہوگا بلکل بلکل یہی میں انہیں بولتا ہوں کیونکہ لوگ ایک بار پریاس کرتے ہیں دو بار پریاس کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں میں ان کو بلتا ہوں کہ لگے رہی ہے آپ کا کام ضرور بنے گا آپ کا کام ضرور ہوگا لگے رہی ہے بطلب ہمت بطلب ہمت آرہی ہے جی بلکل ضرور ہوگا کام بلکل بلکل تو دیکھا آپ نے کس پرکار ایسے بھی لوگ ہیں جو کوئی کام نہیں کرواتے یا ان کو کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ میں کسی کے اوپر بشی کرن کرنا ہے یا کوئی ٹونا ٹوٹکا کرنا ہے لیکن وہ اپنی ہی دنیا میں خوش رہتے ہیں اور یاد رکھئے گا جیسا ہم سوچتے ہیں یا جیسا ہم ہوتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ ہونے لگتا ہے اگر آپ خوش رہیں گے تو آپ کے آس پاس کا جو واتاورن ہے یا جو لوگ ہیں وہ خوش میں ساتھ ہوں گے اور آپ کا ماحول اور بھی زیادہ خوش نما ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو بینہ کسی مطلب کے اداس ہونے کی بیماری ہے جب کوئی ریزن نہیں ہوتا کھالی ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ اپنے پیچھے کی باتوں کو یاد کر کے اداس ہو جاتا ہے تو آپ کو اداس نہیں ہونا موٹیویٹ رہنا ہے پوزیٹیو رہو ایک منطر نہیں دوسرا منطر تو کام کرے گا میں نہیں کہتا آپ کی پورے ویڈیو شان مارو آپ کسی ایک منطر کو کرو دل سے کروگے تو ایک منطر بھی آپ کا کام کرے گا اور اس میں آپ منطر پریوگ جو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اوم ٹھ پنگلانی سواہا بلکل سیدھا اور صاف ہے اوم ٹھ پنگلانی سواہا اس منطر کا ایک سو اکیس بار جاپ کرنا ہے جب آپ دیئے جلادہ دیں گے اور رکھ دیں گے تو آپ اس منطر کا جاپ کریے گا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا ایک سو اکیس بار جاپ ہو جائیں پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی کارگر ہے اگر دل سے کریں گے تو کام ضرور بنے گا اور اگر دل سے نہیں کروگے کیول اپنی کام واسنہ کے لیے یا پھر اپنی شاریری کے اچھاؤں کے لیے کروگے تو آپ کا کوئی منطر کام نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو بھی پون تک کام نہیں کرے گا اس لئے میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کی کیول انہی لوگوں کے منطر سیدھ ہوں گے یا ان کے ہی کام بنیں گے جن کے من میں کوئی بھی دویش نہیں ہوگا کسی بھی پرکار کی اپنا جو اللہ سیدھا نہیں کرنا چاہتے جو لوگ اپنا اللہ سیدھا کریں گے ان کا کام کبھی نہیں بنے گا یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اور رہی بات آج کی اپائی کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت انوکھا یہ وشی کا منطر ہے اور یہ بہت انوکھا ہے مطلب اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے اور اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے گھر پہ کر سکتا ہے لیکن میں یہی ہدایت دوں گا آپ کو کہ آپ اس کو بار بار کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بہت سے ایسے منطر ہوتے ہیں جن کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے نقصان ہوتے ہیں اگر اچارن گلت ہو جائے تو اس میں نقصان ہوتا ہے کیونکہ سارا کچھ جو منتر اچارن ہوتے ہیں سب دھونی پہ depend کرتے ہیں یدی کہیں پہ کوئی کیرتن یا بھجن آدھی ہوتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہو گیا جرنلی کسی کے اندر ماتا پرویش ہوتی ہے کسی کے اندر کچھ پرویش ہو جاتا ہے تو وہ جو چیز پرویش ہوتی ہے وہ مزاق نہیں ہوتا بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مزاق کر رہے ہیں یہ لوگوں کا اٹریکشن لینے کے لئے ایسا کر رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ چیز واسطہ اکتاب ہوتی ہے کیونکہ یدی کسی دن آپ کے اوپر کچھ ایسا ہوگا تو آپ اس کو محسوس کریں گے اس میں جو بھی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے مان لیجئے کوئی کیرتن ہو رہا ہے تو وہ چیز کیرتن میں جو دیا جلتا ہے جوت ہوتی ہے جوت کے اوپر آتی ہے جوت کے اوپر آنے کے بعد جو وہاں پہ ڈھولک ہوتا ہے ڈھولکی جو بجری ہوتا ہے اس ڈھولکی پہ آتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ شریر کے اندر پرویش ہوتی ہے جس میں وہ پرویش ہونا چاہتی ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس انسان کو نہیں پتا چلتا تو اگر آپ کبھی کسی ایسے جگہ جائیں تو بھول سے بھی ایسے چیزوں کا مزاق مت اڑائیں اور آج کا پریوک میں بتاتا ہوں بہت سرل ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف آپ کو تین یا چار دیئے جلانے ہیں جس کی بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ انسان میرے وشیبھت ہو جائے یا آپ اس سے بات کرنے لگے تو آپ کو اس کے نام کے آپ کو دیئے جلانے ہوں گے اپنے گھر میں ہی صبح تین بجے سے چار بجے کے بیچ میں آپ دیئے جلا سکتے ہیں سرسوں کے دیئے آنٹے کے بنا کے آنٹے کے دیئے میں سرسوں کا تیل ڈال دیجئے اور اس کو جلا دیجئے چار دیئے لگا دیجئے اور آگے اس کی فوٹو لگا دیجئے جو انسان جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے وشیبھت ہو جائے اور جب تینوں دیئے جب جل کے مطلب پوری طرح سے تیل ختم ہو جائے نورمل سائز کے دیئے بنانا جب ان کا تیل ختم ہو جائے تو تین یا چار جتنے بھی آپ دیئے بناو گے تین بنا سکتے ہیں چار بنا سکتے ہیں سامان یا ہی ریزلٹ آئے گا ایک جیسا ہی پرباو پڑے گا تو ان دیئوں کا پھر جو آٹا بچ جاتا ہے یعنی دیئے بنانے کے بعد جو دیئے بچ جاتے ہیں پورے جلنے کے بعد ان کا اپنے گولہ بنانا ہے گولہ بنانے کے بعد اس کو اپنے بیلن سے روٹی کی طرح بنا دینا ہے یعنی دیئوں کا سائز اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو جب ملایا جائے گا بعد میں تو وہ ایک روٹی کے برابر کا مطلب ہو جائے اس کو بیلنے سے جب وہ روٹی کے آکار کا ہو جائے گا تو اس کے اوپر آپ کو وہ لکھنا ہے جو آپ چاہتے ہیں جیسے کہ میں فلا ویکتی کو چاہتی ہوں مجھے یہ کرنا ہے یا کچھ بھی یہ اچھا کے لیے نہیں ہے یہ صرف وشی کرن ہے تو اس میں کوئی بھی کسی کے اوپر بھی پریوک کر سکتا ہے ایسا لکھنے کے بعد اس کو فولڈ کر دینا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جیم کے بعد روٹی کو فولڈ کیا جاتا ہے جیم لگا کے اسی طرح سے اس کو فولڈ کر دینا ہے وہ چپک جائے گی تو اس سے کوئی دکت نہیں ہے اس کو فولڈ کرتے رہیے اور اس کو فولڈ کرنے کے بعد گھر کی چھت کے اوپر رکھ دیجئے سمپل سا کام ہے اس کو فولڈ کیجئے گھر کی چھت کے اوپر اسی دن آپ رکھ سکتے ہیں آپ کا کام ختم ہے وہ جیسے جیسے روٹی سوکتی جائے گی یا کوئی چڑیہ پکشی آکے اسے کھائے گا تو ویسے ویسے آپ کا کام ہوتا چلا جائے گا اس میں آپ کو کہیں نہیں جانا کچھ بھی کرنے کے زورت نہیں ہے اور جو سامکری ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے لیکن اس میں سب سے جروری ہے سمیں اگر آپ سمیں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کا کام ضرور بنتا ہے اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں میرے جتنے بھی صادق یا صادوی ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے یا چاہتے ہیں کچھ دوسروں سے ہٹ کے تو ہمیشہ پانی کی بوٹل کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے ساتھ پریوک کرتے رہیں پانی کو پیار کیجئے وہ آپ کو پیار کرے گا سننے میں بہت عجیب لگتا ہے لیکن یہ واقعی میں کام کرے گا کیونکہ یہ ہم نے خود یہاں پہ اس کے پرنام دیکھے ہیں اور یہ چمتکاری روپ سے پرنام دیتا ہے پانی جو آپ پیتے ہیں جیسا پیوگے پانی ویسے ہو جائے گی وانی اور جیسا کھاؤ گے ان ویسا ہو جائے گا من اس لئے کھانا کھانے سے پہلے کھانے کو پوزیٹیو کرنا ضروری ہوتا ہے یہ سب چیزیں میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں صرف میں آپ کو وشی کرن بتا رہا تھا اور آپ ایسا پریوک کریے آپ کا وشی کرن سمبھفتہ ہی پوری طرح سے ہو جائے گا اور ادھی گیان وردک ویڈیو کو دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں واتس اپ گروپ پہ ڈال سکتے ہیں یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی واتس اپ پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ڈائریکٹ کمنٹ پہ بھی بتا سکتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کر کے آپ دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں اوم نمشی بائی